اسلام علیکم ڈیر میڈکوز اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے گیسٹرائٹس گیسٹرائٹس کہتے ہیں انفلمیشن آف سٹرومک سٹرومک میں انفلمیشن ہو جائے اسے گیسٹرائٹس کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سٹرومک کے کتنے پارٹ ہیں سٹرومک کے اندر جو پارٹ ہیں وہ فور امپورٹنٹ پارٹ ہیں یہاں دیکھیں یہ ایسفیگس ہے ایسفیگس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے کارڈیا جو ہوتا ہے سٹرومک کے ایک پارٹ ہے یہ ہے فنڈس اس پارٹ کو فنڈس کہتے ہیں اس فنڈس کے اندر موسٹلی جوتے ہیں گیسٹرائٹس وغیرہ ہوتی ہیں اور اس کے بعد فنڈس کے بعد آتا ہے یہ باڈی یہ ہوتا ہے باڈی باڈی آف سٹرومک یہ سٹرومک کی باڈی ہے اور یہ ہے سٹرومک کی انٹرم انٹرم کے بعد یہ ہے پائلورس اس کو کہتے ہیں پائلورس اور دو ایمپورٹنٹ جو ہوتے ہیں سفنڈر ہوتے ہیں سٹرومک کے جو ایسفیگس اور سٹرومک کے درمیان جو سفنڈر ہے اسے کارڈیا سفنڈر کہتے ہیں یا لور ایسفیجل سفنڈر بھی اسے کہا جاتا ہے اور اس کے بعد جو نیچے ہے جہاں ڈیوڈنم سٹارٹ ہے اس پوائنٹ پہ جو ہے جو سفنڈر ہے اسے کہتے ہیں پائلورس سفنڈر دونوں کا کام یہی ہے جو ہم جب ہم خوراک کھاتے ہیں لیتے ہیں جو ریفلیکس ہے یہ کارڈیا سفنڈر جو ہے یہ بیک ریفلیکس کو رکھتے ہیں اور دوسری بات یہ جو پائلورس سفنڈر ہے یہ یہاں اس لیے سٹاپ کرتے ہیں تاکہ جو فوڈ ہے اس میں اچھی طرح سے گیسٹک جو ہوتے ہیں مل جائیں ان کی اچھی طرح سے توڑ پڑ کی جائیں اس کے بعد ایک اور ایمپورٹن بات جو سٹاپک ہے سٹاپک کی جب ہسٹالوجی کی جاتی ہے ہسٹالوجی کے اندر ہمیں کونسی لیئر جو ہوتے ہیں نظر آتے ہیں سٹاپک کے جو چار ایمپورٹن لیئر ہوتے ہیں جی آئی ٹی میں یہ سارے پریزنڈ ہوتے ہیں لیکن سٹاپک کے جو ہوتے ہیں علیدہ سے مسئل ہوتے ہیں اور ان کے جو ہوتے ہیں یہاں گلینڈ بھی پریزنڈ ہوتے ہیں اس لحاظ سے ہم اس کے جو لیئر ہیں وہ دیکھتے ہیں جو important layer ہیں وہ اپنے یاد کرنا ہے MS MS یاد کرنا ہے MS MS چار important layer ہیں جو اوپر والی layer ہے اسے کہتے ہیں mycosa میں نے کہا نا ہے MS MS M سے mycosa دیکھیں mycosa میں کیا ہوتا ہے mycosa میں gastric pits ہوتے ہیں gastric جو pits ہیں یہ دراصل جو gastric gland ہیں ان کی opening کو کہتے ہیں gastric pits اور یہ ہے gastric gland mycosa میں ہوتے ہیں mycosa layer میں ہوتے ہیں یہ gastric gland اور یہ gastric gland جو ہوتے ہیں gastric juice جو ہوتے ہیں release کرتے ہیں آپ کا پتہ ہے HCL کا release ہونا اور اس کے بعد intrinsic factor کا release ہو جانا اور pepsinogen وغیرہ کا release ہو جانا یہ gastric gland کرواتے ہیں یہ secret جو ہوتے ہیں gastric gland کرتے ہیں یہ mycosa میں ہوتے ہیں mycosa میں کونسی پارٹ ہیں gastric gland ہوتے ہیں اور gastric pits آتے ہیں اور اس کے بعد M MS جو M ہے یہ تو ہو گیا mycosa اس کا مطلب ہے sub mycosa sub mycosa کے اندر کیا ہوتے ہیں blood vessels present ہوتے ہیں یہاں arteries وین ہوتے ہیں اور اس کے بعد nerve supply بھی sub mycosa میں present ہوتے ہیں اور اس کے بعد MS یہ تو ہو گیا پھر MS اور جو second MS ہے اس میں جو third layer ہے muscularis layer ہے stomach کے اندر تین important muscle ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں oblique muscle ہوتے ہیں circular muscle ہوتے ہیں اور longitudinal muscle ہوتے ہیں یہ تین important ہیں باقیوں میں دو دو muscle ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے circular muscle اور longitudinal muscle جو GI ہے اور اس کے بعد serosa ہے serosa کہتے ہیں last والی پارٹ کو مطلب کہ جو end والی پارٹ ہے end والی جو layer ہے اسے serosa کہتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ serosa ہے دیکھیں serosa یہ serosa جو ہوتا ہے end پارٹ ہے اس میں connected tissue ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے stomach کی پارٹ اور اس کے جو ہوتے ہیں region اس میں جو colorful ہے stomach یہ دیکھیں یہ cardio part ہے اس کو fundus کہتے ہیں body کہتے ہیں endrum کہتے ہیں اور lores کہتے ہیں ہمارا جو topic ہے وہ gastritis ہے inflammation of stomach stomach کے اندر inflammation کو gastritis کہتے ہیں اور کس پارٹ پہ ہوتا ہے وہ discuss کریں گے اور کون سے جو پارٹ ہے وہ most important part ہے جہاں زیادہ gastritis کے chances ہوتے ہیں next پہ آتے ہیں یہ gastritis topic ہے اس کو discuss کریں گے اب آتے ہیں اس کی definition پہ definition میں کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا inflammation یا irritation یا erosion erosion کا مطلب ہے ہم نے جو میکوسا لیئر پڑی ہے وہاں جو ہے اس کی انکمپلیٹ جو ہے inflammation ہونا stomach کی جو ہوتا ہے lining ہے میکوسا ہم نے پڑھا ہے وہاں جو ہوتا ہے انکمپلیٹ جو ہوتا ہے not fully جو ہوتا ہے inflammation ہونا اسے کہتے ہیں erosion inflammation ہو جانا irritation ہو جانا یا erosion ہو جانا stomach کی lining کے اندر چال lining ہم نے پڑی ہے نا ان میں میکوسا sub micوسا یہ دونوں important layer ہیں ان میں gastritis یا gastric ulcer ہو سکتا ہے ان دونوں layer جو ہوتے ہیں یہ involve ہو سکتے ہیں it can be occur suddenly acute ہوتا ہے تو وہ suddenly ہوتا ہے اور یہ ہی acute جو ہوتا ہے اگر اس کے treat میں نہ کی جائے یہ chronic ہو جاتا ہے یا gradually یہ increase ہوگا اور chronic جو ہوتا ہے condition میں چلا جاتا ہے یہ gastritis acute gastritis ہے اور chronic gastritis ہے acute gastritis جو ہوتا ہے suddenly ہوگا کس base پہ ہوگا وہ discuss کرتے ہیں کون سے factor ہیں جو یہ acute کرواتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں classification classification میں جو gastritis ہے وہ acute بھی ہو سکتا ہے chronic بھی ہو سکتا ہے جو acute ہے اس کے آگے types نہیں ہیں اور جو chronic ہے اس کے types آتے ہیں جس طرح autoimmune disease ہوگے جس طرح autoimmune disease ہوگے ان میں ہو سکتا ہے edge pallorii ہے یہ edge pallorii ایک bacteria ہے یہ important ہے gastritis کے اندر durinal ulcer کے اندر اور جو ہوتا ہے gastric ulcer کے اندر یہ edge pallorii آپ نے یاد کرنا ہے pediatric میں بھی ہوتا ہے adult میں بھی ہوتا ہے یہ اس کے بعد acute gastritis جو ہم بات کریں گے اب acute gastritis کی acute gastritis is a sudden inflammation of the stomach lining جو stomach کی lining پڑی ہی ہم نے وہاں inflammation ہو جائے اور result کے اندر کیا ہوگا patient کیا فیل کرے گا patient abdominal pain فیل کرے گا آپ کو پتا ہے stomach کہا ہے abdomen کے اندر ہے اور وہاں جب inflammation ہوتی ہے تو اس سے abdominal pain ہوگا bleeding ہوگی bleeding اس وقت ہوگی جب ulcer ہوگا جب stomach کے اندر ulcer ہو جائے مطلق کہ جو میکوسے ہے اور sub میکوسے دونوں lining کیونکہ ہم نے پڑھ کے آئے ہیں جو sub میکوسے ہے اس کے اندر blood vessels ہیں اگر وہاں تک inflammation چلی جائے تو اس سے جو ہوتا ہے bleeding ہو سکتا ہے اور other gastro intestinal symptom بھی ملیں گے ہم دیکھیں گے آگے دیکھیں گے کہ کس طرح سے کون سے symptom جوتے ہیں یہ gastritis کے اندر patient جو ہوتا ہے represent کرتا ہے اب risk factor دیکھتے ہیں بہت ہی important ہے risk factor کس کی بنیاد پہ جو ہوتا ہے gastritis ہو سکتا ہے جب آپ جو ہوتے ہیں aspirin لیتے ہیں aspirin aspirin آپ لیتے نہیں یہ جو ہوتا ہے اس کا جو فرمول ہے aspirin ہے aspirin جو ہے ایک دراصل non-steroidal anti-inflammatory drug ہے اس میں steroid وغیرہ نہیں ہوتے کیونکہ یہ function جو کرتا ہے یہ pain کے لیے ہوتا ہے اس وقت aspirin دیتے ہیں جب aspirin لیتے ہو aspirin جو ہوتا ہے stomach کے اندر اس کی inflammation کروا سکتا ہے smoking ہے alcohol ہے یہ بھی کرواتے ہیں chemotherapy drug کچھ patient ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں ان میں carcinoma ہوتا ہے cancer ہوتا ہے تو وہ chemotherapy drug لیتے ہیں تو اس سے بھی جو ہوتا ہے gastritis ہو سکتا ہے اس کے بعد severe burning severe burning inflammation کے بعد جب آپ full لیتے ہیں full لینے کے بعد جو ہمارے stomach ہے جو gastric gland ہم نے پڑے ہیں وہ جو ہوتے ہیں HCL جب release کرتے ہیں تو اس وقت جو ہوتا ہے severe burning pain ہوگی یا curling ulcer بھی کہتے ہیں یا curling ulcer بھی کہتے ہیں یہ severe burn اس کے بعد یہ important ہے یہ آپ نے underline کر دینا increased intracranial pressure جب intracranial pressure جو increase ہوتا ہے یہ اس وقت increase ہوگا جب kushing ulcer کہلاتا ہے جب intracranial pressure جو increase ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں kushing ulcer جو stomach ہے اس کے اندر جو ہوتا ہے ایک curling ulcer ہے اور ایک kushing ulcer ہے جو curling ulcer ہے یہ در اصلا HCL وغیرد سے ہوگا اور جو kushing ulcer ہے یہ stress کی وجہ سے ہوگا یا intracranial جو pressure increase ہو اس وقت ہو سکتا ہے شاک ہو تو اس وقت بھی یہ risk factor آتا ہے شاک بھی جو most important ہے وہ H pylori infection یہ زیادہ سے زیادہ جو ہوتا ہے gastritis کا سبب بنتا ہے یہ most important risk factor ہے aspirin اس کے بعد pathogenesis دیکھتے ہیں pathogenesis کے اندر جوتا ہے common mechanism of injury imbalance ہو جاتا ہے جب زیادہ سے زیادہ جوتے ہیں aspirin لیتے ہیں اس کو زیادہ use کرتے ہیں یا spesif food لیتے ہیں یا alcohol زیادہ لے لیتے ہیں یا ہر روز alcohol use smoking کرتے ہیں تو اس سے جوتا ہے اسی کی production زیادہ ہو جاتی ہے جب اسی کی production زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سے جوتا ہے آپ کو بتا ہے یہ micosa کو damage کرے گا اس سے جوتا ہے micosa کو damage کرے گا اور اس کے بعد جوتا ہے gastric جو micosa part ہے اس کو damage کرے گا تو اس سے جوتا ہے وہاں inflammation ہو جاتی ہے وہاں جو pathogen ہیں وہاں آکے آسانی سے inflammation cause کرا سکتے ہیں کون سے factor ہے pathogen acid کے اندر یہ دراصل اس وقت جوتا ہے gastritis ہو سکتا ہے جب stromach جوتا ہے زیادہ proton مطلق کہ proton کا مطلب ہی ہے hcl acid کا production زیادہ ہو جانا اس کی وجہ سے اور جو bicarbonate ہے اس کی production کام ہونا جو bicarbonate ہے وہ دراصل جوتا ہے proton کو کام کرواتا ہے مطلق کہ جو ph ہے اس کو زیادہ کرواتا ہے alkaline کرواتا ہے جو proton ہے یہ acid کرواتا ہے ph کو کم کروائے گا اور جو bicarbonate ہے یہ alkaline کرے گا alkaline condition کے اندر ہوتے ہیں ایسپیرین ہو یا ایسپیلوری وغیرہ ہے یہ اتنے function نہیں کرتے اور gastritis کا سبب نہیں بنتے سیل ہیں وو ڈیمیج ہو سکتے ہیں اور جو میکیوس جو important ہے میوکس production یہ میوکس production ہے یہ decrease ہوگا یہ میوکس جو ہوتا ہے یہ important role ادا کرتے ہے اس میں ایک تو بائی کاربونیٹ ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ایک لیئر بناتی ہے یہ قسم کا لیئر بنائے گا اور جو جب لیئر بنائے گا ایک protective لیئر جو ہم نے پڑھا ہے میکوس کے اوپر یہ help کروائے گا اس کی protection کے اندر یہ ہیں pathogenesis pathogenesis کے بعد ایک sequence ہے کس طرح سے جو acid ہے اس کی جب production زیادہ ہو جائے کس طرح سے یہ ہمارے جو stomach ہے اس کی جو لیئر ہیں ان کو کیسے damage کرے گا سب سے پہلے superficial inflammation کے اندر جو میکوس ہے fast لیئر ہے اس کی جو اوپر اوپر سے جو ہم نے پڑھا ہے جو gastric پیس بغیر ہیں یا اوپر والی lining ہے اس کو جو damage کرے گا اور اس کے بعد erosion erosion کے اندر جو میکوس ہے اس کی جو انکمپلیٹ جو ہوتا ہے inflammation ہے ulcer ulcer کے اندر جو دراصل میکوس اور جو سب میکوس ہے دونوں لیئر جو انوال ہوتے ہیں ulcer کے اندر ایک sequence ہے اس sequence کو آپ نے یاد کرنا ہے پہلے ایسے جو دیمی کرے گا superficial اوپر والے پارٹ کو پھر جو ہوتا ہے اندر جو ہوتا ہے انٹر ہو گا ایرویجن کروائے گا پھر جو ہوتا ہے دو لیئر جو انوال ہوتے ہیں میکوس اور سب میکوس اسے ulcer کہتے ہیں یہ ایک sequence ہے یہ اپنے یاد کرنا ہے اب دیکھتے ہیں پیشنٹ کس طرح سے پریزنٹیشن ملینہ میں آئے گا ملینہ دراصل اسے کہتے ہیں جب ulcer ہو stomach کے اندر یا دیوڈنم کے اندر یا small intestine large intestine کسی بھی part کے اندر کوئی بھی disease ہو اور وہاں سے bleeding ہو bleeding جو ہوتا ہے stool میں آئے اور stool کی جو کلر ہے وہ black ہو جائے اسے ملینہ کہتے ہیں اور اس کے بعد جوتا ہے vomiting کے ساتھ بلڈ کا آنا پیشن کو بھوک نہیں لگنا undigestion مطلب خوراک ہے اس کے بعد حضم مطلب کہ وہ صحیح حضم نہ ہو نا یہ most important جوتے ہیں clinical symptom ہے جو پیشن جوتا ہے represent کرے گا اس کے بعد investigation investigation کے اندر آپ کو کیا ملے گا یہ دیکھیں investigation investigation کے اندر جوتے ہیں پہلے آپ نے دیکھنا ہے presentation کس طرح سے patient آیا ہے اور history کے اندر کیا اس نے کہا ہے اور کیا وجہ ہے یا اسپرین یاد یوز کرتا ہے یا اس نے الکول یاد یوز کی ہے یا اس کے بعد کچھ family history میں بھی ہو سکتا ہے یا پچھلی دفعہ جوتے ہیں کئی سال بعد اس کو edge pallorica infection ہوئے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے history کے بعد انڈوسکوپی کرنی ہے انڈوسکوپی کے اندر یہ دیکھیں stomach ہے لائننگ یہاں ٹھیک ہے اس کے اندر دیکھیں یہاں diffuse ہے اور arrhythmia ہے ریڈ ریڈ ہے اور corporis ہے یہ جو corpus inflammation کی وجہ سے اور اس کی جو ہوتے ہے جو سیل ہیں وہ hypertrophy کر چکے ہیں پہلا جو ہوتے ہے normal ہے دوسرے کے اندر hypertrophy کر چکے ہیں سیل انفلم کر چکے ہیں acute کے اندر اس کے بعد یوریا breath test بھی ہوتے ہے endoscopy بھی ہوتے ہے اور اس کے بعد ایچ پیلوری test بھی ہوتے ہے mostly جو یوریا breath test وہ ہی کرتے ہیں اور اس کے بعد سیرولوجیکل test بھی ہوتے ہے اس کے اندر انویسٹیگیشن کے اندر کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی جو acute ہے اس کی اگر treatment کی جائے کس طرح سے اس کی treatment کی جاتی ہے treatment کے اندر اگر آپ فارمکولوجیکل بغیر drug use کی اس کی اگر treatment کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ انسیر use کریں ایسپیرین وغیرہ use کریں الکول لے رہے ہیں تو اس کو ختم کر دیں انسیر کو بھی ختم کر دیں الکول وغیرہ بھی ختم کر دیں اور اس کے بعد اگر smoking کو بھی ختم کر چاہتے ہیں فارمکولوجیکل مطلب کہ آپ medicine لینا چاہتے ہیں اگر acute ہے اس سے بھی فرق نہیں پڑا تو آپ پھر medicine لے سکتے ہیں میدو پروسٹرول میدو پروسٹرول یہ دراصل ہم نے پڑھا ہے ميوکس پروڈیکشن انکریز کروائے گا یہ help کرواتا ہے اس کے جو ہوتا ہے سراؤنڈنگ ایک لیئر بنائے گا ایک لیئر بنائے جو پروٹیکٹ کرائے گا سٹومک کو HCL وغیرہ سے میدو پروسٹرول اور پروٹان پومپ انہیبیٹر پروٹان پومپ انہیبیٹر کے اندر آتا ہے اومیپرازول آتا ہے لینزو پیرازول آتا ہے پینٹرو پیرازول آتا ہے یہ پروٹان پومپ انہیبیٹر ہیں جب یہ یوز کرتے ہیں جو پروٹان ہے وہ جو گیسٹرک ہم نے پڑے ہیں سیل جو پڑے ہیں گیسٹرک گلینڈ کے سیل جو گیسٹرک کے سیل پڑے ہیں پرائٹر سیل پڑے ہے یہ پرائٹر سیل جو 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 پروٹان جو ہوتا ہے سٹرومہ کے لئے ٹھیک نہیں ہے جب آپ یہ یوز کر رہے ہوتے ہو جس سیل الکول وغیرہ چیز کرتے ہو تو اس سے بھی اگر پیشن کو گیسٹرائٹس ہے تو اس سیل کو روکنے کے لئے پروٹان پومپ انہیبیٹر دیتے ہیں اور ایج پیلوری کی بات یوز کرتے ہیں انٹی بائیوٹک ایموکس سیلگن بھی آتا ہے کالیر ایترومیس بھی آتا ہے میٹرون ڈیزول بھی آتا ہے پیٹر سیکلین بھی آتا ہے یہ ایج پلوری انفیکشن کے لئے ہے کیونکہ اس کے مختلف تھراؤپی ہیں ٹرائی تھراؤپی آتا ہے اور ٹرائی بیوٹک یوز کرتے ہیں ایک جو ہوتا ہے پروٹان پومپ انیویٹر یوز کرتے ہیں ایک جو ہوتا ہے میزو پروس ٹرول یا بیس میں تو اگرہ یوز کرتے ہیں یہ ہے ایک جو ہوتا ہے گیس ٹرائی ٹرائی کرونک گیس ٹرائی کی بات کریں گے نیکس ویڈیو کے اندر اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے ایک گیس ٹرائی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجی گا thank you for your attention and